کہتے ہیں شری نگر کے اس علاقے میں وادی کشمیر کی روح بستی ہے اور آج کے اس سفر میں ہم اسی سنہری بستی کا دو ہزار سال پرانہ پنہ پلٹیں گے جہاں آج بھی وقت تھما ہوا ہے وراثتوں کے خزانے میں دبا ہوا ہے گلیاروں میں ذائقے بکھرے ہوئے ہیں محبت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آئیے میرے ساتھ آپ بھی قدم رکھئے اس خاکی تلسمی نگری میں جس کا نام ہے ڈاؤن ٹاؤن صبح اٹھتے ہی پانچمے دن شادی کے اس گھر میں میں نے ڈاؤن ٹاؤن گھومنے کی عرضی کئی لوگوں کو لگائی آج ہم جا رہے ہیں ڈاؤن ٹاؤن تو آخر میں یہ ذمہ داری دولے نے اپنے اوپر جیسے ہی لی میں تیار ہو کے فوراں گاڑی میں بیٹھ گیا اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم کون ہیں تو یہ ہیں یونس حسن اور میں ہوں گوز پزاز اس کہانی کا سوتردھار کشمیر کے ان دو ہزار سالوں کے اتحاس میں شروع کے آٹھ سو سال یہ کشمیر پہلے بہت دھرم پھر ہندو دھرم کا کیندر رہا ہے پھر نوی شتابدی میں کشمیری شیو بھکتی نے اپنی جگہ بنا لی اور اس کے بعد تیرہ سو انتالیس سے لگ بک دو سو سال تک کشمیر مغل سلطنت کی سرپرستی میں رہا اور اورنگزیب کے گزرنے کے بعد سترہ سو سہتالیس سے دورانیوں نے یہ باگڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی جس کو راجہ رنجیس سنگھ نے اٹھارہ سو انیس میں فتح کیا جب انگریزوں نے اٹھارہ سو چیالیس میں پہلا آئنگلو سکھ یود جیتا تو بریٹش حکومت نے جمہو کے راجہ راجہ گلاب سنگھ کو ریاست کشمیر کا نیا سرپرست بنایا اور سن انیس سو سہتالیس سے ہندوستان کے سر کا تاج ہے کشمیر لیکن حکومتوں کی اتنی پرتیں چڑھی ہونے کے باوجود شری نگر کا ڈاؤن ٹاؤن دو ہزار سال سے آج بھی وہیں کا وہیں ہے وقت دھیرے دھیرے تیسرے پہر کو پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا اور ہماری گاڑی ان نئی امارتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے رکے ہوئے وقت کے راستوں کے ان پیچیدہ جال میں داخل ہو چکی رینیاں چھوٹی چھوٹی چل رہی ہیں اور ٹرافک تو آف کورس ہے ہی سڑک کے دونوں طرف سرخ اینٹ اور لکڑی کے خوبصورت مکان لائن سے بچھے ہوئے تھے جن پہ رنگوں کا استعمال ناکے برابر تھا آبادی گھنی ہوتی جا رہی تھی اور راستے تنگ ہوا میں مسالوں کی خوشبو بھی تھی اور بازار میں گزرے ہوئے وقت کا زائقہ لیجے ہم پہنچ گئے جامیہ مسجد ہم جیسے ہی جامیہ مسجد کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے سامنے ہی بڑے آرام سے پیٹ پارکنگ مل گئی میں جیسے ہی اس کلے نوہ جامیہ مسجد کے گیٹ کے سامنے پہنچا تو اس کی بناوٹ دیکھ کے تھوڑا تھم سا گیا خاکی رنگ کی ایٹوں سے جڑی اونچی اونچی دیواروں کے بیچ یہ لکڑی کا دروازہ جھاک رہا تھا جو کی مین انٹری پوائنٹ تھا میں جوتے اتار کے آگے بڑھا تو مسجد کے کےوٹیکر نے کیمبرہ اندر لے جانے کے لیے منع کر دیا پھر جب یونس نے اپنے انداز میں سمجھایا تو وہ محبت سے ہمیں خود اندر لے کے گئے اور جامیہ مسجد کے اس شاہی سہن میں میں نے جیسے ہی قدم رکھا تو مانو چھے سو سال پیچھے چلا گیا جامیہ مسجد کے تامیر سلطان سکندر شاہ نے تیرہ سو چوران نبے میں کی تھی پرجین اور بہت پگوڑا کے بناوٹ سے اثر لیتی یہ ایک لاکھ چیلیس آزار سکوئر فٹ کی جامیہ مسجد کے چاروں رخ میں چار لکڑی کے برج ہیں جو دیوڈار کے 48 فیٹ اونچے اور 6 فیٹ موٹے 32 کولمز سے جڑے ہوئے ہیں اور باقی پوری عمارت بھی 21 فٹ اونچے دیوڈار کے 346 کولمز پر بنی ہوئی ہے جس کے پنجے شہتیر کی لکڑی اور لوہے سے بنی اس چھت کو جکڑے ہوئے ہیں باقی آپ کو ہندوستان میں جو مسجدیں دیکھیں گی وہ زیادہ تر آپ کو دوم شیپ میں دیکھیں گے یہاں پر یہ کونکل سٹرکچر ہے میں مسجد کا جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھا تو اس ایوان پر نظرے ٹھہر گئے ہیں اس میں سرک ایٹیں کسی نکاشی کے طرح بڑے خوبصورتی سے جڑی ہوئی تھی جس کا ہر ایک ریشہ بلکل سیدھی لکیر سا تھا اور آگے بڑھا تو کلے نوما بادامی سرحت کی دیواروں کے بیچ یہ سبز زہن چنار کے درختوں کے سائے سے ڈھکا ہوا تھا اور ان لال پونوں سے راستے کی حد بنی ہوئی تھی جس کے چورہہے پہ پانی سے بھرے اس دائرے میں فوارہ لگا ہوا تھا پرندے یہاں اپنے پیاز گجھاتے اور دن بھر لگاتار اس چوہدی کی نگرانی بھی کرتے پھر میں مسجد کے اتر رخ والے ایوان میں داخل ہوا جس حصے میں عورتیں نماز پڑھتے ہیں لیکن اس وقت یہ خالی ہے روشندان سے چھنٹی ہوئی روشنی کی وجہ سے یہ دیودار کے ثابت پیڑ کے کھمبے سونے کے معلوم ہو رہے تھے میری نظر اس حصے کے جس کونے میں بھی جا رہی تھی مجھے انسان کی کاریگری اور ہنر پہ حیرانی ہو رہی تھی لکڑی کا ہونے کے باوجود یہ سٹرکچرز اتنا زیادہ مضبوط ہیں خود زبردست، خود خوبصورت ہے یہ کچھ دیر تک میں اس مسجد کی روح کو جذب کرتا رہا کی ازان کی آواز ڈاؤن ٹاؤن کی گھروں میں داخل ہونے لگے اور نمازی مسجد میں آنے لگے نماز کا وقت ہو چکا تھا اس لیے میں باہر آ گیا مجھے بہت زیادہ بھوک لگ دی میری نظر مسجد کے سامنے بھیڑ سے گرے اس خونچے پہ پڑی بس پھر کیا تھا ہم بھی اسی بھیڑ میں شامل ہو گئے شرینگر کے شریٹ پوڑ کا بہت اہم حصہ ہے یہ زبردست زائقہ جس کو مسال لواز کرتے ہیں اس خونچے کا سیٹ اپ بہت معمولی ہے لیکن سلیکہ دکھ رہا ہے پلاسٹک کے لال سٹول پہ بیٹھے اس دکاندار نے پلاسٹک کی ایک کریٹ کے اوپر ایک گہرے ایلمونیوم کے برتن میں دودیا، مکملی، نمکین، اگلی ہوئی مٹر اوپر تک بھری ہوئی ہے اور یہ تسلہ ایک دورے کپلے سے دھکا ہوا ہے جس کے اوپر رکھے ایک سٹیل کے بھگونے میں سفید رنگ کی چٹنی جھاکنی اس سفید چٹنی میں دہی کے ساتھ کتری ہوئی مولی، پیاز، ہری میرچ اور دھنیاں گھوٹی ہوئی ہے جس کے اوپر سوکے پودینے کی ایک پرچ چڑھے ہوئی تھی سیدھے ہاتھ پہ اتنا ہی بڑا ایک دوسرا بھگونہ ایٹوں پہ ٹکا ہوا ہے جس میں پودینے کے برادے سے دھکی کشمیری میرچ اور دہی کی لال سف چٹنی رکھی ہوئی تھی اور خونچے کے سرحانے کچھ پرتے تندور میں سیگے اس لواسے کی رکھی تھی یہ نوجوان بجدی کی رفتار سے لواسہ اٹھاتا اور اس پہ لال چٹنی کی ایک ہلکی پرچڑا دیتا پھر فوراں کچھ چمچ اگلی ہوئی نمکین مٹر تسلے سے بڑے احتیار سے کٹ کے ایک موٹی پرت بچھا دی اور اسی مٹر کے اوپر دہی کی ایک برپیلی لکیر کھیش کر لواسہ بلس سے لپیٹا اور رول میں تبدیل کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک سبھی کو بڑھاتا جا رہا تھا ہوگے گراہ فوراں اس مسال لواس کا لکھ اٹھاتے اور ان کے چہروں کی بشی اس کا ذائقہ بخو بھی بیان کر رہی ہم نے بھی ایک فل اور ایک ہاف لواسے کا فرمان جاری کیا اشارہ ملتے ہی دکاندار نے ایک لواسے کا آدھا ٹکڑا کیا اور اسی طرح ہلکے ہاتھوں سے پہلے لال ملچ کی چٹنی ملی اور اوپر مسلے مٹر کے کچھ بچھے اور دہی کی چٹنی رکھ کے لپیٹ دیا اور ثابت لواسے کا رول بھی ایسے ہی بنا کے ہمارے حوالے کیا لواسہ ہاتھ میں آتے ہی میں نے پوراں ایک بڑا حصہ داتوں سے کٹا ہم 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 واہ چٹنیاں بہت ہی دینی تھی مگر مٹر بلکل مکھن کی طرح دیرے دیرے گل رہی تھی آدھے سے پیٹ نہیں بھرا تو میں نے آدھا مسال لواس اور لیا اور اس کے ذائقے میں مگن میں ڈاؤن ٹاؤن کے اور اندر بڑھا سورج کی روشنی سست ہو رہی تھی اور ڈاؤن ٹاؤن سنہی رہا ہم اس خوبصورت بازار سے گزر رہے تھے کہ میری نظر اس دکان پہ پڑی جس پہ بڑی نایاب چیزوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے برخ کے موسم میں پورے کشمیر میں دھوپ میں سوکھی ان سبزیوں کا استعمال ہوتا ہے لوکی سے لے کر ٹاماتر کشمیری مرچ سے لے کر ساڑ جس کے ڈھیر اس دکان پہ بخو بھی لگے ہوئے ہیں جہاں آئے کچھ پرانے گھر دکھ رہے ہیں بازار کے بیچ سے گزر رہے اس گلی سے ہم جیسے ہی ڈاؤن ٹاؤن میں داخل ہوئے مانو گزرے ہوئے وقت میں سمانے لگے کہتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن لگ بگ دو ہزار سال پہلے تیسری شدابدی میں راجہ پرور سینہ نے بسائی تھی جھیلم ندی کے ساحل پہ بسی اس آبادی کو یہاں شہر خاص بھی کہا جاتا ہے اور شہر خاص کی یہ تیرسمی گلیاں جیسے جیسے ہم بھیتتے جا رہے تھے وقت بھی پیچھے ہوتا جا رہا تھا نظریں اٹھا کے میں گھروں کی بناوٹ دیکھ رہا تھا یہاں لگ بگ سبھی مکان تین منزلہ تھے اور ہر مکان ایڈ کی سرخی بکھیر رہا تھا جس میں سے درجنوں آنکھیں سڑک پہ جھاک رہی تھے پتہ نہیں میں ان کو دیکھ رہا تھا یا یہ مجھے کتنے پرانے گھر ہیں یہاں پرانے گھر ہے یہ بھی پرانے گھر ہے نا یہ والا گھر کتنا پرانے گھر ہے یہ پرانے گھر ہے یہ پرانے گھر ہے دیر سو سال دو سو سال دو سو سال سن اٹھارہ سو پچاس کے آس پاس سے میں نے سنایا کہ یہاں اتنے پرانے گھر ہیں اور جو آرکیٹرکٹر کے سٹائل ہے وہ آپ لوگوں کو کشبیر میں کسی اور علاقے میں نہیں ملے گا یہ بھی میرے کیال سے بہت پرانے گھر ہوگا ڈاؤن ڈاؤن میں زیادہ در گھر جو ہیں وہ بہت پرانے سٹائل کے ہی بنے ہوئے ہم تھوڑا اور آگے بڑھے تو ایک مسجد میں مرمہ چل رہی تھی میں بڑھتے ہوئے اس گلی کے آخر تک گیا تو آگے اس تلسم کی نئی پرتیں کھل رہی تھی اور اس موڑ پر سپاہی نومہ کھڑے صدیوں پرانے مکان نے مجھے تھام لیا اور میرے تصور کے گھوڑے دوڑنے لگے اتنے میں میرے خیالوں کو اس نوجوان نے جیسے ہی تالے کو کھل جا سمسن کہا تین سو سال پرانا وقت کھل گیا پڑوسی کا گھر ہے اور یہ میرے خیال سے یہ کتنا پرانا ہوئے گا میرے خیال سے یہ تقریب دو ڈھائی سو سال دو ڈھائی سو سال پرانا گھر ہے یہ اس کے اندر اور چیزیں اس کے اندر گھپا بھی ہے وہ پتہ نہیں کہا تک جاتی ہے ایک بار میڈیا گیا تھا وہ مرچت کے یہاں دروازہ لگایا لوہے کی اس گیٹ کی دہلیز نانگتے ہی خود کو سہن میں کھڑا پایا لکڑی کا ایک زینہ تھا لیکن وقت نے پائیدان توڑ دیئے تھے اس نوجوان نے نکاشی والی اس بیلکنی کی نیچے ایک گفہ نمہ دروازہ کھول کے ہمیں اندر جانے کو کہا موبائل کی روشنی میں داخل ہوا تو سامنے دھندہ سا زینہ دکھا تو میں اور یونس دبے پاؤں اس گماؤدار پتلے زینے سے اوپر چڑنے لگے پہلی منزل پہ جب ہم پہلے کمرے میں داخل ہوئے تو گولی چھت کی نیچے چھے کھڑکیاں روڈ پہ جھاک رہی تھے پورا کمرہ چونے کی دیوار سے سفید تھا اور دیواروں کے مٹمیلے دھبے شاید وقت کی پھپون تھے ہم پھر دوسری منزل پہ چڑھے تو ایک ہرا کمرہ ملا جس کی چھت پہ لکڑی کا چوکور جال باہر جھاک رہا تھا اینٹ لکڑی چونے اور مٹی سے تعمیر یہ مکان آج بھی کافی مصبوط ہے اس گھر کے اندر ایک عجیب سے خوشی کا احساس ہو رہا تھا ابھی اندر سے اس کا دم گھٹا نہیں ہے اور اس مکان میں گزرے ہوئے وقت کی خوشبو موجود ہے اس کی ساسیں آج بھی زندہ ہیں اندھیرہ لگ بگ ہونے والا تھا اس نئے زمانے کے ڈاؤن ٹاؤن کیفے میں کچھ کھانے کیلئے پہنچ گیا بھوگ بہت زوروں کی لگی تھی ڈاؤن ٹاؤن کیفے میں نئے کشمیر کی جھلک ساف دکھ رہی تھی مینیو ٹٹولینے کے بعد میں نے مگایا زافرانی کھاوا اور یونس نے مگایا کافی تھوڑی دیر میں سفید بون چائنہ کے ایک کپ میں زافرانی کہوہ اور بڑے سے مگ میں ڈبا ڈب بھری تھوڑی سی دودیا کافی ویٹر نے بڑے عدب سے پروز دی کہوے کا میں نے فوراں ایک ہوا دار کش لیا واہ بہت بڑی ہے کہوہ ختم ہوتے ہی نیچے جمعہ ان بادام کے کتروں کو زبان پر کھسکا کے ہم بھی یہاں سے کھسک لئے اندھیرہ ہو چکا ہے اور اب ہم کچھ زبردست کھانے کے لیے پہنچی گئے بہت تیز بھوک لگ رہی تھی اور ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے پتہ لگا آٹھ بجے ہی سب کچھ ختم ہو چکا تھا لیکن آپ مایوس مت ہوئیے کیونکہ اس انوکھے اور نایاب ٹیبیٹن مسلم کزین اور ٹیبیٹن مسلم کالنی سے آپ کو تاروح میں کل کرواؤں گا ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں ملتے ہیں آپ کو تاروح میں کھانے کے لیے